اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جیسے انڈیا میں کرونا کے مریضوں کو کرونا سے صحتیاب ہونے کے باوجود یا اس دوران جبکہ وہ کرونا کا شکار ہیں تو ان کو بلیک فنگس نامی ایک بیماری ہووی ہے تو ہم پاکستان میں اسے کیسے بچ سکتے ہیں دوستو یہ سوال پوچھنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے لوگوں کی کیونکہ انڈیا سے ہم نے بہت سبق سیکھے ہیں اس کرونا کی وبا کو لے کے اور خصوصی طور پر گزشتہ دنوں میں ان میں سے ایک بڑا سبق یہ سیکھا ہم نے کہ جب تک پاکستان سے یہ وائرس چلا نہیں جاتا جب تک پاکستان کے معاشرے سے اس وائرس کا جو نشان ہے وہ نہیں مٹ جاتا تو ہم نے کوئی بھی ایسی بڑی اجتماعات نہیں کرنے کہ جس میں پورا ملک اور ملک کی عوام شامل ہو کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ وہی ریزرڈ نکل سکتا ہے جو انڈیا میں مذہبی سیاسی اور جو کھیلوں کے اجتماعات کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ جبکہ انفیکشنز کا ریٹ تو ڈراؤپ ہو گیا ہے لیکن اموات جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے میں ابھی بھی چار ہزار سے زائد ہیں اور اس کی بڑی وجہ دوستو کیا ہو سکتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انفیکشنز کم ہیں تو اموات کیوں نہیں کم ہو رہی عام طور پر جب بھی انفیکشن کم ہوتی ہیں تو اس کے دو ہفتے کے بعد اموات جو ہیں یا ڈیٹس جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں پہ انفیکشنز کے ریٹ کو تو آپ چھپا سکتے ہیں حکومتی سطح پہ لیکن اموات کو آپ نہیں چھپا سکتے تو یہی ہوا ہے انڈیا میں کہ انڈیا میں ابھی آج کل جو انفیکشن ہے اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے گاؤں اور دہاتوں کے لوگوں کو بنسبت شہروں کے اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کوویڈ ہوتا ہے تو نہ تو ان کا پی سی آر ٹیسٹ وہ کروایا جا سکتے ہیں وہاں پہ اور نہ ہی یہ کسی طرح سے بھی حکومت کے شماریات میں آتا ہے لیکن اسی وقت میں جب خدا نہ خاصتہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ فلان علاقے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پہ اموات کی شرعہ بڑھ رہی ہے بنسبت کم ہونے کے کیونکہ ان لوگوں کو انفیکشن ریٹ میں کبھی بھی شامل نہیں کیا گیا تھا تو اسی طرح لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بلیک فنگس آئی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا وجہ بنی ہے کیونکہ دنیا میں کرونا کو تو ایک سال سے زائد ہو چکا ہے تو یہ انڈیا میں ہی کیوں ہوا ہے کہ بلیک فنگس آئی ہے تو پاکستانی کیسے اس وجہ کو پہچان سکتے ہیں اور بلیک فنگس سے بچ سکتے ہیں اور بلیک فنگس اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے دوستو دنیا میں جب سے کرونا کی وبا آئی ہے تو اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک ٹرائل تھا ریکاوری ٹرائل کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اجازت ملی کہ اگر سٹی رائل آپ استعمال کرتے ہیں تو مریضوں کی جان بچتی ہے لیکن بدقسمتی سے انڈیا اور پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ انہوں نے یہ کیا کہ جو سٹی رائل کا استعمال تو شروع کیا لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ سٹی رائل ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو یا تو اکسیجن کی ضرورت پر جائے یا وہ وینٹی لیٹر یعنی مسنوی سانس کی مشین پر چلے جائیں لیکن انڈیا پاکستان میں جس بھی شخص کو کرونا ہوا تو ڈاکٹرز نے تقریباً تمام لوگوں کو سٹی رائل شروع کروا دیئے اور اسی وقت ہی سب لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ یہ بہت بڑی کسی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے کیونکہ سٹی رائل کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا مدافعتی نظام کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام ہی ان کے جسم پہ اور پھیپڑوں پہ حملہ آور ہو تو ان کو فائدہ دییا جا سکے لیکن وہ لوگ جن کی بیماری کے بھی شدت زیادہ نہیں ہوتی تو ان کا مدافعتی نظام یا ایمیون سسٹم ہی ان کو اس وقت بچاتا ہے وائرس سے لیکن جب اس ایمیون سسٹم کو روک دیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ سٹی رائل مدد کرتے ہیں کرونا وائرس کی بلکہ وہ تمام انفیکشن جن کو ہم اپرچونسٹک یا موقع پرست انفیکشنز کہتے ہیں جس میں سب سے ٹاپ پہ فنگس ہوتی ہے تو ان کو بھی ہم ایک موقع دے دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پھر نقصان پہنچاتے ہیں اور یہی ہوا بلکل انڈیا میں بھی کہ انڈیا میں پاکستان کی طرح بہت ہی زیادہ لوگوں کو نہ صرف ایک سٹی رائل شروع کروائے گئے زیادہ مقدار میں دیئے گئے زیادہ دنوں کے لیے دیئے گئے اور خاص طور پر ان لوگوں کو بھی دیئے گئے کہ جن کو ضرورت نہیں تھی اب ہوتا یہ ہے دوستو کہ وہ لوگ جن کو پہلے سے شگر ہو یا نہ بھی ہو تو سٹی رائل کیا کرتے ہیں کہ ہماری شگر کے لیول کو بڑھا کے رکھتے ہیں اور شگر کا لیول ایک ایسا بڑا ہوا لیول ہے جو نہ صرف یہ کہ ایمیون سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ کبھی آپ اپنے گھر میں موجود جو جیم ہے اس کو پڑھا رہنے دیں کھلا ایک سے دو دن کے لیے تو آپ کو اس کے اوپر فنگس نظر آنا شروع ہوگی کیونکہ فنگس کو پسند ہے یا اس کی صرف خوراک ہے شگر تو یہ وہ وجہ بنی کہ جس کے بعد لوگوں کو بلک فنگس سٹارٹ ہوئی کیسے پتہ چلتا ہے عمومی طور پہ لوگوں کو جو سائنسز ہوتے ہیں یعنی ہڈیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھاری پن آ جاتا ہے یا پھر یہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے یا ان کے ناک سے خون شروع آ جاتا ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر ان کے ناک یا مو کا اندر کا حصہ جس کو تعلو ہم کہتے ہیں یا ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں اس پہ بلیک رنگ کا کالے رنگ کا نشان پڑ جاتے ہیں یا آنکھوں کے پیچھے بہت شدید در شروع جاتا ہے یا کسی آنکھ کی ریڈنس یعنی سرخی شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ کالا پن شروع ہو جاتا ہے اب بدقسمتی سے جب لوگوں کو فنگس ہوتی ہے بلیک فنگس یہ جس کو ہم میکور مائیکوسس بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیونکہ دماغ اور یہ جو تمام ایریا اس کو ہم میشہ بڑا سینسٹیو ایریا کہتے ہیں یہ جو سینسٹیو ایریا ہے اس سے وہ انفیکشن جو ہے فنگس کی وہ دماغ میں چلی جاتی ہے اور ایک دفعہ دماغ میں چلی جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ دماغ میں وہ فالج بھی کر سکتی ہے بلکہ پورا جو دماغ ہے یا برین ہے اس کو بھی وہ اپنی جکڑ میں لے لیتی ہے پہچانا کیسے جا سکتا ہے ان علامات کی مجودگی میں فوری طور پہ آپ نے اپنے جو ایر نوز یا تھوٹ یعنی اینٹی کے ڈاکٹر ہیں جن کو ہم گلے کے ڈاکٹر کہتے ہیں ناکان اور گلے کے سپیشلسٹ اور یا پھر جو آئی سپیشلسٹ ہوتے ہیں آپ تھیلمولوجسٹ ہوتے ہیں آنکھوں کے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو آپ نے فوری طور پہ ان کو دکھانا ہے کیونکہ اگر اس کو جلدی پکڑ لیا جائے تو بہت ضروری ہوگا کہ پھر آپ کے جو شگر کا لیول ہے اس کو برقرار رکھا جائے آپ کے سٹیرویڈ کو بند کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو ایمفو ٹیرسن بی نامی ایک انٹی فنگل دوائی ہے وہ مہنگی بھی ہوتی ہے ملتی بھی کم ہے اور اس کو بہت طریقے سے وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے حساب سے دینا ہوتا ہے تو وہ شروع کروائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی اوزول گروپس ہوتے ہیں تو ان کو آپ کا ڈاکٹر آپ کے معاینے کے بعد شروع کروا سکتا ہے لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کی فنگل زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ناک آپ کی آنکھ یا آپ کے دماغ کی سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے آپ کی جان بچانے کے لیے تو بلیک فنگل سے بچنا ضروری ہے اپنی کوئی بھی کرونا کا آپ کا مریض ہے اس کی شگر کو آپ ایک پراپر لیول پر رکھیں سٹی رائڈ کا کسی بھی صورت بیجا استعمال نہ ہونے دے اور اگر آپ کو کسی بھی موقع پہ شک پڑتا ہے کہ آپ کے مریض کو بلیک فنگل ہو سکتی ہے اس کو کچھ علامات ہیں اس کو کچھ ایسی چیزیں اس کے جسم پہ ظاہر ہو رہی ہیں تو فوری طور پہ آپ نے اینٹی کے ڈاکٹر سے یا آئی سپیشلسٹ سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ بنیادی اور پروپر تشخیص کر سکیں عام طور پہ اس ایریا کی ہم بیوپسی کرتے ہیں علامات کے علاوہ اور بیوپسی سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو مریض ہیں ان کو فنگس کا یا میکورمائیکوسس کا مسئلہ ہے جس کو بلیک فنگس بھی کہتے ہیں کالی فپوندی بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جلدی جب علاج شروع کیا جاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو ان میں سے کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو بھی کوشش کریں کہ اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں